اگر آپ یہ ایک مشین خرید لیں تو میں انشاءاللہ دعویت نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت بتا رہا ہوں پہلے مہینے ہی مشین کی قیمت آپ پوری کر لیں گے بشرت یہ ہے کہ آپ بیچنا سیکھ لیں تو آپ کو کسی چیز کی کم ہی نہیں رہے گی پروفٹ کتنے ہے کہ مہینے کا تین اکلاکھ روپے تک کما سکتے ہیں بہ آسانی حاضر خدمت ہے آئیس کینڈی پیکنگ مشین ایک مشین بیس کاروبار یہ گرمیوں کا بڑا لا جواب کاروبار ہے ہر کریانے کی دکان پہ یہ آئیٹم ہونی چاہیے ہر کریانے والا ہر بچہ یہ آئیٹم استعمال کرتا ہے ہر کریانے والا بیچتا ہے ہر بچہ خریدتا ہے دس سال تک بھی اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہر سال ہر سیزن میں یہ پروڈکٹ چلے گی عمر کی تعلیم کی کوئی قید نہیں خواتین بچے بوڑے جوان انپڑ سب کے سب یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کو کسی بڑے لیول پہ لے جا سکتے ہیں آپ نے بس ہاپر کے اندر مٹیئر ڈالنے ہے اور نیچے سے بس آپ نے آئیس کینڈی اکٹھے کرتے رہنا ہے بھائی پورا کام مشین کرے گی کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے کوئی زور والا کام نہیں ہے کوئی شور والا کام نہیں ہے کوئی دھومے والا کام نہیں ہے کوئی ذہنی ٹینشن والا کام نہیں ہے بھائی فوڈ آتھورٹی اس کو پاس کرے گی اچھا سر آج کا کیا بزنس آئیڈیا ہے جی یہ ایک مشین ہے بیس بزنس آئیڈیا ہیں آج ہم آپ کو یہ برف والی کلفی گرمیوں کے توفے کھویا کلفی بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے یہ کاروبار پاکستان میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پروفیشنلی یہ تو بھائی جان یہ مشین نہیں ہے حقیقی معنی میں یہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے نوٹ کیسے چھاپتے ہیں بھائی جان چیز وہ بکتی ہے جس کی ڈیمانڈ گھر سے نکل کے جائے ہر گھر میں بچے اور ہر گھر سے بچے گرمیوں میں جاتے ہیں کلفیاں خریدنے کے لیے یہ آئیس کینڈی ہے بیسیکلی ڈیڈ روپے کی تیار ہوتی ہے پانچ روپے کی سیل ہوتی ہے اتنا لا جواب یہ کاروبار ہے نا آپ سوچتے رہ جائیں گے گرمیوں میں آپ اسی سے ہی یہ آئیس کینڈی بنائیں سردیوں میں اسی سے لیکوڈ چوکلیٹ بھریں وہ بیچیں یا اسی مشین کی مدد سے آپ املی بھر سکتے ہیں کیچپ بھر سکتے ہیں یعنی کہ ایک مشین اور بہت سی چیزوں کے جو شاشے میں پیک ہو کے سیل ہوتی ہے وہ تمام کے تمام کام یہ مشین کرتی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کی ساتھ پلائی ہیں یہ جتنا مرضی اس کو کر لیں لیکن یہ لیک نہیں ہوگی شاپر پھٹ سکتا ہے لیکیج نہیں ہوگی اس کا مطلب پروفیشنلی کاروبار ہے ہر گلی محلے کی ضرورت ہے جس بندے نے یہ مشین لگا لیں ایک مشین پہ رک ہی نہیں سکتا یہ میرا تجربہ بتا رہا ہے یہ بیسیکلی ایک آٹومیٹک آئیس کینڈی پیکنگ مشین ہے سیکو پیک مشین بھی اس کو کہتے ہیں آئیس کینڈی پیکنگ مشین بھی اس کو کہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ باتے ہیں پروڈکشن کی طرف کہ پروڈکشن اس کی کتنی اور لیبر کتنی چاہیے ہوگی اس کے لئے اس کے لئے بیسیکلی پروڈکشن کے لئے ایک ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن آپ نے خود دیکھی ہے ایک منٹ کے اندر ساٹھ یعنی کہ سکسٹی یہ آپ کو سیکو پیک کی یعنی کہ آئیس کینڈی بنا کے دے دے گی اب آپ پہ سائز چھوٹا کریں گے تو اور پروڈکشن بڑھ جائے گی سائز بڑھا کریں گے تو پروڈکشن تھوڑی سی کب ہو جائے گی اس کی گرمج کی حوالے سے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے جو ابھی سار اس میں آپ نے پیک کیا ہے یہ آپ نے جوس اس میں پیک کیا ہے اس میں جوس پیک کیا ہے پندرہ گرام اس کا وزن ہے اس ٹائم ٹھیک ہوگا سار اس کی اگر باتیں ہیں پرفٹ مارچن کی طرف جنرل میں بتا دیتا ہوں یہ ایک پیکٹ جو ہے نا یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس ٹائم ڈیڑھ روپے میں تیار ہو کے پڑھا ہے اس کے اندر لیکوڈ بھی ہے شاپر بھی ہے لیور بھی شامل ہے بجلی بھی اور بلٹی بھی سب چیزیں ڈال کے ڈیڑھ روپے میں تیار ہو کے پڑھتا ہے یہ ٹھیک ہے ایک پیکٹ کے اندر اگر آپ پچاس ڈال دیں اور پیکٹ بنا کے بیچیں یعنی کہ ایک دن میں اگر صرف اور صرف آپ پانچ ہزار بنا لیں اور ایک پیکٹ پہ صرف دو روپے بچائیں تو ڈیلی کا دس ہزار پر بچا سکتے ہیں مہینے کا تین لاکھ بنے گا اگر ڈیلی کا دس ہزار ہو تو مہینے کا تین لاکھ بنتے ہیں یعنی کہ پہلے مہینے ہی مشین کی قیمت پوری گھیلو بجلی پر چلتی ہے کوئی ایسی روکٹ سائنس نہیں ہے ہمارا بندہ خود گھر جائے گا جا کے ٹریننگ دے گا ایک دو تین دن رہے گا بھی سکھائے گا بھی پھر آئے گا ایک ایک پورزہ مشین کے کھلوا دے گا پھر جڑوا دے گا ہماری مشینیں چلتی ہیں اگر کوئی بھائی یہ مشین لینا چاہتا ہے تو کتنے میں یہ فیکٹ لگ جائے گی اور اس کو لگانے کے لیے جگہ کتنے ترکار ہوگی اس کے لیے ایک کمرہ ہی کافی ہے اور اس مشین کی اس تائم قیمت تین لاکھ روپے ہیں آرڈر پہ ہی تیار کرتے ہیں بیس دن کا ٹائم لیتے ہیں بیس دن کے اندر اندر مشین ہم تیار کر کے دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آرڈر اتنے زیادہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں کہ مشینیں پروسس میں تیار ہوتی ہیں جی ٹھیک ہوگا ساتھ اس بزنس کو کوئی بننا کرنا چاہے تو صرف ایک ہی مشین ہوگی یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہمیں خید نہیں پڑے گی اس کے لیے ایک مشین اور جوس کا اگر کرنا ہے تو جوس کے لیے ایک مکسر مشین چاہیے ہوگی ساٹھ لٹر والی کر لیں تیس لٹر والی کر لیں جو چاہیے ہوگی جوس مکس کریں اس ہاپر میں ڈالیں جوس بنانے کا طریقہ بھی ہم سکھائیں گے جوس کا میٹیریل بھی ہم دیں گے یہ جو شاپر ہے یہ جو رول لگاؤ ہے یہ بھی ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے یعنی کہ اے ٹو زی پورا بزنس آپ کی گود میں ہم ڈال دیں گے سر اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ شاپر نہیں لگانا چاہتا تو اس کے علاوہ کوئی اور پرنٹ والا کچھ میں لگ جائے گا آئی اس میں اپشنل ہے بہت سے لوگ یہ دیکھیں ذرا اس طرح سے لگاتے ہیں یہ پاؤچ آگیا ہے یہ پورے پورے پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے کے سارے اسی مشین سے ہی کیا گیا ہے بیکرین ہو گیا جی یہ بھی پہنچ روپے والی ہے آپ اپنے نام کو بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں چھے زیادہ تاں ٹرانسپیرنٹ سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے گے چیز اس کو نظر آ جاتی ہے کلر اٹریکشن بنتی ہے مجھے یہ کلر دے دو یہ کلر دے دو ایک بچہ ایک آئیس کینڈی کھا لینا وہ دس بچوں کو اور لے کے آتا ہے بلکل ایسے یہ سر یہ کتنے ایمل سے لے کر کتنے ایمل کی اس میں پیکنگ ہوگی اس میں آپ بے شک دس ایمل کر لیں پانچ ایمل کر لیں بیس ایمل کر لیں سو ایمل کر لیں وہ تو آپ پر ڈیپینڈ ہے جتنا بڑا پاؤچ لگائیں گے بس اس کا یہ ایک فولڈر چینج ہوتا ہے بس ٹھیک ہے جتنا بڑا لگا لیں یا چھوٹا کر لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے جی ٹھیک ہے جی سر آپ کے خیال سے چلنے والا کاروبار ہے چلنے والا چھوٹا لفظ ہے دوڑنے والا کاروبار ہے یہ بھی چھوٹا لفظ ہے اڑنے والا کاروبار ہے یعنی کہ جو لگائے گا نا اس کو انشاءاللہ وہ یاد کرے گا کہ کسی بھائی نے مشورہ دیا ہے کیونکہ دن رات کا میرا تجربہ یہی ہے لوگ آتے ہیں پشورہ لیتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں سیکھتے ہیں تو اس طرح کا بزنس آئیڈیا بھی تک پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ پرفیشنلی لوگ اس کو نہیں کر رہے ہیں آپ بڑے سے بڑے مال پہ رکھوا سکتے ہیں آہم دکانوں پہ رکھوا سکتے ہیں بھائی خود اپنا سٹال لگا کے ایک موٹسائیکل لے لیں اس کے اوپر پیچھے ایک ٹینکی بنا لیں کسی بھی طرح کی کذر رکھ لیں اس کے اندر تھوڑی برف ڈالیں اور اس کو اس کے اندر رکھ لیں بس ٹھیک ہے ڈیلی ملے میں دس سیل میں انہیں رکھے ہوں ڈیلی کی کدھر آپ کی پروڈکشن جاتی ہے یہ تو ماشاءاللہ بزنس باکمال بزنس ہے آپ کے خیال سے اس کاروبار میں کوئی نقصان کا اندشاہ ہاں ایک ہے جو بنا لے گا اور بیچے گا نہیں تو نقصان تو ہونے ہیں تو پہلے نا ٹریننگ لیں بیچنے کی وہ ہم ادھر فری میں ٹریننگ دیتے ہیں کہ اس کو بیچنا کیسے ہے ٹھیک ہے جب بیچنا سیکھ لیں گے نا مارکیٹ آپ کی بن جائے گی تو پھر بنانے میں اور بیچنے میں اور کامیابی میں کوئی رکاوٹ آئی نہیں سکتی تو یہ اس میں اور کوئی کسی قسم کی ناکامی کی جو ہے نا انشاءاللہ وہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ناکام کریں جو ٹھیک ہوگا سنٹر آپ کے کس کی سٹی میں اور کنٹیکٹ نمبر بتا دیجئے ہمارے سنٹر اس ٹائم پاکستان کے دو شہروں میں ہے لاہور میں اور ملتان میں جو ملتان کا سنٹر ہے 0-326-614-1114 اور جو لاہور میں ہے 0-309-614-1114 یہ لاہور میں ہمارے ٹریننگ سنٹر ہے صبح نو سے شام پانچ بارے تک کسی بھی ٹائم رافتہ کر سکتے ہیں